بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے امیدیں سب خیریت سے ہوں گے بہت ہی زبادر سی مزیدار سی میاپلوں کے لیے لے کے آئیں میں میٹھے کی ریسیپی اور یہ میٹھا سردیوں میں سب شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ بنتا بہت مزیدار سا ہے بہت ایزی سی ریسیپی سوجی اور بیسن کا بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا اور داندار سا علوہ اس کے لیے آپ نے میری پوری ویڈیو واش کرنی ہے تو پی چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو بنانا شروع کرتے ہیں ٹائم زائے کیے بغیر آدھی پیالی میں نے اس میں شامل کر دیا تھا کڑھائی میں گھی گھی اچھا سا میلٹ ہو گیا تھا تو اس میں میں ڈال دوں گی تین سبز الائچی ہمیشہ کی طرح چھل کے سمیتھ اچھا یہ ہم بنا رہے گھی میں کیونکہ علوہ جو ہے گھی میں اچھا لگتا ہے اگر آپ آئیل میں پسند کرتے ہیں آپ کے گھر میں جو ہے آئیل میں بنتا ہے تو آپ آئیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ابھی فیلال گھی میں بنا رہی ہیں تو آدھی پیالی میں نے گھی ڈال دیا تھا گھی اچھا سا میلٹ ہو گیا تو اس میں میں نے تین سبز الائچی میں نے ڈال دی آئیلائچی بھی بہت اچھی سی ہو گئی گھی میں تو ایک کب میں نے اس میں ڈال دی سوجی ایک کب میں نے سوجی ڈال دی سفے سفے تو وہ نہ دکھنے میں اچھی لگتی ہے اور نہ ہی کھانے میں تو یہ ہم نے کام کرنا ہے سیلو آنچ پہ تھوڑا ٹائم لگے گا سوجی کو بھوننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو سیلو آنچ پہ ہم نے کرنا ہے تاکہ یہ جلے نہیں تو یہ دیکھیں جب تک اس میں سے اچھی سے خوشبو نہیں آتی ہم نے جب تک اس کو کرنا ہے اگر لوگ جو ہے سوجی کا حلوہ جب بناتے ہیں تو ان کا سوجی کا حلوہ اتنا مزیدار نہیں بنتا تو یہ اس میں ہم شامل کریں گے ایک ایسی چیز جس سے ہمارے سوجی کا حلوہ بہت ہی مزیدار سا بنے گا بنے گا بلکہ آپ یہ ریسیپی سے بنائیں گے تو آپ تو مشہور ہو جائیں گے اپنے خاندان میں کیونکہ بنتا بہت مزیدار سا ہے سوجی کا اور بیسن کا مزیدار سا حلوہ بہت ایزی سی ریسیپی ہے تو یہ دیکھیں سیلو آنچ پہ ہم نے گھی کو اچھا سا ہم نے بھون لیا تھا خوشبو آ رہی تھی سوجی ہماری بھون چکی ہے اب اس میں جتنا میں نے ایک کپ سوجی لی تھی اس سے ہاف میں نے اس میں لیا ہے بیسن بیسن سے جو اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا بہت ہی ملگے گئے نہیں کہ آپ کس چیز کا حلوہ کھا رہے ہیں یا سوجی کا کھا رہے ہیں یا بیسن کا کھا رہے ہیں یا دال کا کیونکہ بنتا ہے اتنا مزیدار رہی ہے اب بیسن کو بھی ڈال کے دونوں چیزوں کو ہم نے اچھا سا مکس کرتے ہوئے اس کو بھوننا ہے جب تک کہ اس کا جو کچھا پانے بیسن کا وہ بلکل بھی نہ رہے ورنہ جو حلوہ ہے ہمارا وہ اچھا تیار نہیں ہوگا اس طرح ہم نے چمچ چلاتے ہوئے داکہ اس میں گھٹلی اٹھلی سی بھی نہ رہے اور سوجی اور بیسن اچھا سی ایک جان ہو کے جو اچھے سے یہ بھون جائے جب تک کہ اس میں سے بہت اچھے سے خوشبو نہیں آنے لگتی ہم نے اس کو بھوننا ہے بیسن کو اور سوجی کو اچھے آدھی ہماری سوجی بھون چکی تھی پھر ہم نے اس میں بیسن اٹھ کر رہا ٹھیک ہے پہلے ہم نے آدھی سوجی بھون لی تھی پھر ہم نے اس میں بیسن اٹھ کر رہا ہے پھر بیسن کو ڈال کے ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھیں اچھا سا دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے اور خوشبو تو اتنی بے انتہا مزیدار سی آ رہی ہے بہت زبادر سے خوشبو آ رہی ہے دونوں چیزیں بہت اچھی سی ہماری جو سوجی اور بیسن نے دیکھیں بہت اچھی سی یہ دونوں چیزیں بھون چکی ہیں بس مین چیز جو ہے اس کی بھونائی میں لگتا ہے باقی بلکل بہت آسان ریسی پی ہے تو یہ اچھا سا بھون چکا ہے اس میں شامل کریں گے ہم چینی چینی میں نے ایک کپ جیسی سوجی لیتی ہے اسی کے برابر میں نے چینی لیتی ہے ناپ کے میں نے پانی لیا جو میں نے اس میں ڈال دیا اچھا پانی ڈال کے فورا ہم نے ہاتھ چلا رہا ہے کیونکہ بہت جلدی سے یہ دیکھیں یہ خوشکونا شروع جاتا ہے پانی تو بس اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ دودھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کیا چیز ڈالیں گے جس ہمارے سوجی کا حلبہ بہت ہی زبدت سا اور دانے دار سا اور ذائق دار سا بنے گا تو یہ ہے ایک کپ دودھ جس سے ہمارے حلبے میں چارچان لگ جائیں گے اور بہت ہی لازیز بنے گا تو یہ دیکھیں دودھ بھی ہم نے ڈال کے ہلکے 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 ہاتھ سے چمت چلاتے جانا اور اس کو ہم نے خوش کر لیں گے کیونکہ سوجی کے جو دانے دانے سے رہتے ہیں وہ اچھے سے تاکہ گل جائیں اس سے یہ کہ بہت زبدت سٹیسٹ آتا ہے اس لیے ہم نے آدھا پانی پہلے ہم نے شامل کر دیا تھا ایک کپ پھر اس کے بعد ہم نے ایک کپ جو اس میں دودھ شامل کر رہا وہ اس لیے کیونکہ سوجی کو تھوڑا گلنے میں ٹائم لگتا ہے اگر یہ سوجی کی جگہ اس خالی بیسند کا ہوتا ہے تو یہ دودھ میں یا پانی میں بھی بہت اچھا سا یہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ سوجی کے جو دانے بلکل بھی کچھے کچھے سے نہ رہے ہیں وہ دکھنے میں کیا کھانے میں بھی بلکل بھی حلوہ اچھا نہیں رہتا ہے میں نے اکثر جگہ پہ دیکھا ہے کھائے بھی ہے کہ سوجی کو جو دانے وہ کچھے کچھے سے رہ جاتے ہیں تو ہم نے وہ بلکل نہیں کرنا تو یہ دیکھیں دودھ کو ڈال کے ہم نے اچھا سا ملا لیا ملا کے ابھی اس میں تھوڑا بہت دیکھیں ابھی بلکل یہ ڈرائر نہیں ہوا جب تک کہ اس میں گھی سیپریوٹس سائٹ میں سے نظر نہیں آنے لگے گا ابھی ہم اس کو اب کیا کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو کور کر دیں گے سوجی کے دانے وہ بھی تھوڑا اچھے سے گل جائیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو کور کر کے پکاتے ہیں سیلو آنچ پہ تو چلے چیک کر لیتے ہیں دیکھیں بہت ہی مزیدار سا سوجی اور بیسند کا ہلوہ دیکھیں سائٹوں سے گھی نظر آ رہے ہیں تو بس یہ ہے ہلوے کے پہچاند کہ ہلوہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور بلکل برطن سے کڑائی سے ہماری بلکل ہٹ گیا اور دیکھیں مارشاللہ سے کتنا دیکھیں اس کی شکل بتا رہی ہے یہ کھانے میں کتنا مزیدار سا ہوگا اور یقین جانے یہ جو ہے ہلوہ سردیوں میں سب شوق سے کھاتے کیونکہ بنتا بہت مزیدار سا ہے تو اس کو دیکھیں ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ ڈش آؤٹ کر لیا ہماری فیملی میں تو سب کو بہت پسند دے آپ بھی بنائیں انشاءاللہ آپ کی بھی فیملی کو پسند آئے گی اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پہ نئے ہیں تو میں چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمیٹس بکس میں ضرور بتائیں گے کہ آج کی ایزی سی اور مزیدار سی ہلوے کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ریسپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بھولیے گا بہت آسان مزیدار سا ہلوے ایک بار ٹرائی کر کے کھائیں گے تو آپ اس کو بار بار بنائیں گے میں گیرنٹی سے کہہ سکتے ہیں کل پھر آزیر ہوں گی جب تک کہ رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ